بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کون کون سی جوتیاں پہننا جائز نہیں سب سے پہلی بات ہر وہ جوتی جس سے مراد شہرت ہو کہ میں ایسی جوتی پہنوں کہ لوگوں میں میری شہرت ہو ایسے جوتے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ سنن ابن ماجہ کی روایت تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کی چیز پہنتا ہے لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دنے سے ذلت کا لباس پہنائے گا تو شہرت کے لئے لوگوں کی توجہ مفضول کروانے کے لئے ریاکاری کے لئے جو جوتا پہنتا ہے اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے دوسرا وہ جوتا بھی نہیں پہننا چاہیے جو درندوں کی کھال سے بنا ہو مردوں اور عورتوں کو ایسی جوتیاں نہیں پہننے چاہیے سنن النسائی کی روایت ہے فورٹو ڈبل بائیو وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِ كَرِبْ عَلَى مُعَاوِيَّ فَقَالَ لَهُ اَنشُدُكَ بِاللَّهُ هَلْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهُ نَهَا عَلْ لُبُوسِ جُلُودِ السِّبَعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قال نعم مِقْدَامُ بِنْ مَعْدِ كَرِبْ سَيْدُنَا مُعَاوِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عنہُ کے پاس آئے اور آکے کہتے ہیں میں آپ کو اللہ حضر جلال کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ترندوں کی کھال کو پہنا جائے یا اس پہ سواری کی جائے قال نعم جیہا اسی طرح تیسری قسم کی جوتی وہ بھی نہیں پہننی چاہیے جس جوتی میں ریشم استعمال ہوا یحرم النعلو علی الرجال اذا كان فیہ حریر اور یہ مردوں کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذ حریراً ریشم کو پکڑا فجعلہ فی امینی اپنے دائیں ہاتھ میں اسے لیا وآخذ ذہباً اور سونے کو لیا فجعلہ فی شمالی اپنے بائیں ہاتھ میں اس کو رکھا ثمہ قال انہا زین حرام علی ذکور امتی فرمایا یہ ریشم اور یہ سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے یہ روایت سنن النسائی کی ہے فائی ون فور فائی ہاں عورتوں کے لئے پہنا جائز ہے ان کے لئے سونا بھی جائز ہے اور ریشم بھی جائز ہے چوتھی قسم کی جوتی استعمال نہیں کرنی چاہیے مرد زنانہ جوتی استعمال کریں اور عورتیں مردانہ جوتی استعمال کریں یہ کبیرہ گناہ ہے اس سے بھی بچنا چاہیے ابن حبان روایت کرتے ہیں فائیو سیوین فائیو ون لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرد بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو عورتوں کے لباس پہنتا ہے یا عورتوں کی طرح ہی وہ کچھ چیز پہنتا ہے اور ایسے عورتوں پر بھی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مردانہ لباس پہنتی ہے یا کوئی مردانہ چیزوں کو پہنتی ہے پانچویں کے سب کی جوتی وہ بھی پہنا جائز نہیں ہے ایسی جوتی جس میں تکلیف ہے کہ القعب العالی بڑی ایڑی ہے بڑی ایڑی والی جوتی کو پہنا یہ جائز نہیں ہے کیسے عورت گر بھی سکتی ہے اور انسان کس بات کا حکم ہے کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اپنے آپ کو نقصان سمجھائیں بلکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سلسل صحیحہ کی فور ایٹ سکس کانا فی بنی اسرائیل امرأت قصیرہ بنی اسرائیل میں ایک عالت تھی جس کا قط بہت چھوٹا تھا کانا تمشی بین امرأتین طویلتیں فصانعت رجلین من خشب دو لمبی عورتوں کے درمیان وہ چلتی تو لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے فصانعت رجلین من خشب اس نے لکڑی کی دو جوتیاں بنائیں تاکہ ان کے برابر ہو جائیں فکانت تسیر بین امرأتین قصیرہ تو پھر وہ دو عورتوں کے درمیان جلتی واتخدت خاتم من ذہب وحشت تحت فصحی اطیب الطیب اور اس نے ایک انگوٹی لیے سونے کی اور اس میں خشبو لالی جب وہ کسی مجلس سے گزرتی تو اس انگوٹی کو بھی حرکت دیتی جب وہ کسی مجلس کے لوگوں کے پاس سے گزرتی تو اس خشبو کو وہاں سے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتی امام الوانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے صحیح میں ہمیں اللہ لانے کے بعد ایک بات کا تذکر کرتے ہیں یہ فاسقات کے نشانی ہے یہ فاجرات کے نشانی ہے جو یہ انداز اختیار کرتی ہے اور آثار یہ بتاتے ہیں فَسَمَّوْهَا فِتْنَا بنی اسرائیل کی عورت جو اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے اور بزاری عورتوں کے ساتھ چلنے کے لیے اس نے بڑی جتی بنوائی فَسَمَّوْهَا فِتْنَا بنی اسرائیل نے اس کا نام فتنہ رکھ دیا تھا اَلَا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ ڈر جانا چاہیے پھر مردوں کو اپنی نیک عورتوں کو فتنہ نہ بنائیں اور شریر اہنمائی سے انہیں دور نہ کریں بلکہ شریر اہنمائی کی روشنی میں ہی انہیں لباس اور ہر چیز مہیا کرنی چاہیے جس سے عجر بھی ملے اور اللہ کی قربت اور تقرب بھی ملتا رہے